ساد ابن معاد وہ صحابی ہیں وہ صحابی ہیں کہ جب ان کی روح نکڑی ہے پروات کی ہے تو اللہ کے قسم عرش عظیب بھی ان کی روح کی استقبال میں اور خوشی میں جھوم گیا حیدرہ دیکھا اس روح کے استقبال میں اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جھوم گیا ہے کبھی خوشی سے جھوم نہیں جاتے ہیں لو جھوم گیا ہے اور ان کی جنادے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے ستر ہزار پرشتے آئے ہیں کتنا ساتھیوں ایک دو نہیں ستر ہزار پرشتے آسمان سے اس نیک بندے کی لاش کو اس نیک بندے کی لاش کو کندھا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسی لیے جب ان کی لاش لے جانے لگے ہیں لوگ تو حالانکہ یہ جسم کے لحاظ سے بڑے بھاری تھے بڑے بھاری تھے لیکن ان کی لاش اس قدر حلقی ایسے بھاگے جا رہی جیسے بھاگے جا رہی تھی منافق لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو دیکھنے میں اتنا موٹا تگڑا لگ رہا ہے لیکن اس کی لاش اتنی حلقی کیوں ہے اس لیے انہیں کیا پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے لاش کے حلقے ہونے کا سبب یہ ہے کہ ستر ہزار پرشتے جو آسمان سے آئے تھے ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں کندھا دوں پہلے میں کندھا دوں اس لیے تم لوگ نہیں اٹھا رہے تھے ان کی لاش کو ان کی لاش کو اور ان کی چار پائی کو کون اٹھا کے لے جا رہا تھا ستر ہزار پرشتے ذرا اندازہ لگائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ندی کس قدر محبوب رہا ہوگا اور اللہ کے نبی کے ندی کس قدر پیارا رہا ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دفن فرمایا مصند احمد میں حتی عبداللہ بن عمر کی روایے تھے جب انہیں دفن فرمایا تو آپ دفن سے دیسے فارغ ہوئے آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ کیا کرے ہیں کہا اس نیک بندے کو ان کی قبر میں زور سے دبو چاہے کہ ان کی ایک طرف کی حدی دوسری طرف چلی گئی اور آپ نے اس کے بعد بیان فرمایا حدت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَغْتَ قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے اگر کسی شخص کو قبر کے دبوچنے سے نجات مل سکتی تو وہ سعج ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے علماء کہتے ہیں قبر کا دبوچنا برحق ہے اور ہر انسان کو نیک ہے یا برا ہے اس سے سابقہ پڑھنے والا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی